آواز تو چودہ سو سال پہلے دی تھی مظلوم نے اس مظلوم کو چودہ سو سال پہلے مارا گیا تھا مگر کیوں کہ اس نے یہ فرما دیا تھا حَلْ مِنْ نَاثِرِنْ جَنْ سُرْنَا کون ہے جو ہماری مدد کرے کون ہے جو حرم رسول اللہ کی حمایت کرے پھر فرمایا مثلی اس سے پہلے فرمایا مثلی لا یو با یو مثلہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا جب مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کرے گا تو پھر بیعت نہ کرنے کی صورت میں حسین مولا کو مارنے کے لیے وہ لوگ جمع ہوں گے پھر جب امام حسین کو شہید کرنے کے لیے آئیں گے تو امام کہیں گے کون ہے جو میری مدد کرے تو وہ جو پکار کربلا میں دی تھی نا اس پکار پہ لبیک کہنا یہ آپ کا گریہ آئے یہ عشقِ ندامت نہیں ہے یہ ندامت کا گریہ نہیں ہے وہ جنہوں نے جنابِ زینب کے خیمے کو لوٹا تھا اسے جب بی بی نے آواز دے کر کہا نا میں زینب ہوں تو وہ رو پڑا مگر اس نے لوٹنے سے ہاتھ نہیں اٹھایا وہ لوٹنے سے باز نہیں آیا تو بی بی نے فرمایا تو لوٹ بھی رہا ہے اور رو بھی رہا ہے تو اس نے کہا کہ رو اس لیے رہا ہوں کہ میں یہ صحیح نہیں کر رہا اور لوٹ اس لیے رہا ہوں کہ اگر میں نہیں لوٹوں گا تو کوئی اور لوٹ لے گا یہ والی سوچ جو ہے نا کہ یہ میں نہیں کروں گا تو کوئی اور کر لے گا یہ حسینیوں کی سوچ نہیں ہے سجائے جہنم میں اسے کرنا ہے تو وہ کرے میں کیوں یہ کام کروں کچھ مثالیں ملتی ہیں نا وہ عشقِ ندامت ہے یعنی پشیمانی کا گریہ اور ہم جو اس وقت بلند آوازوں سے رو رہے ہیں یہ عشقِ ندامت نہیں ہے عشقِ حسرت ہے عشقِ حسرت کاش ہم کربلا میں ہوتے ہیں یہ جو گریہ ہے نا آپ کا یہ ہمارا گریہ یہ کاش ہم کربلا میں ہوتے ہیں تو یوں علی اکبر کو برشی نہ واری جاتے ہیں یوں قاسم کلاشہ پامال نہ ہوتا عجر اکمل اللہ یوں جنابِ علی اکبر کو یوں جنابِ اعنو محمد کو ایسے جنابِ قاسم کو ایسے حضرتِ علی ازخر کو اور رو اس لیے رہیں کہ ہم ہوتے تو حسین کے بدل پر کھوڑے نہ گوڑ اور حضرتِ مختارِ ثقافی نے تو ایک منفرد خطاب کیا اور فرمایا کہ حسین پر اتنا رو کہ حسین کی تنہائی کا دکھ حسین کی تنہائی کا دکھ تمہارے سینے میں اتنا جمع ہو جائے کہ جب حسین کا آخری بیٹا یعنی نوہ حسین تسعتوں من ولدل حسین امامِ حسین کا نوہ بیٹا امامِ زمانہ جب آئے نا تو وہ تنہا نہ رہے پائے ہاں ازادارو آپ آمادہ ہو گئے میں مولا کا معاملی سے ذاکر ہوں خود اثر بھی لیتا ہوں خود ازادار بھی ہوں اور ہم سب ذاکرین ازادار بھی ہوتے ہیں آج ایک روایت پڑھ رہا تھا اسے پڑھتے ہوئے پہلے تو خوب میری حالت غیر ہوئی پھر سوچا کہ میں آج کی مجلس میں اسے بیان کروں پھر سوچنے لگا کہ نہیں معلوم اسے بیان ہو پائے گا یا نہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں میرے ساتھ ذرا چلیے اور اس بی بی کو سلام کریں جن کو امام حسین نے یاد کرتے ہوئے فرمایا مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں سکینہ اور رباب نامی عورتے ہیں عجر و کمالاللہ جن گھروں میں جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے گا تکلف کر کے نہیں روئے گئے جن گھروں میں سکینہ اور رباب نامی عورتے ہوتی ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں سلام کرتے ہیں جناب رباب کو دو ہی سرمایے تو تھے بی بی کے پاس ایک علی اصغر اسے اجلا سا گرتہ پہنا کر بالوں میں کنگی دے کر آنکھوں میں سرما لگا کر امام حسین کی آگوش میں دے دیا عجب نہیں پیشانی کا گوشہ دیتے ہوئے فرمایا ہو اگر جنت میں دادی زہرہ نے پوچھ لیا علی اصغر تمہاری ماں نے تمہارا موں کیوں نہیں دھلایا تو کہہ دینا دادی میری ماں کے پاس پلانے کو پانی نہیں اجلا سا کرتہ پہنا کر حسین مولا کی آگوش میں دے دیا اور پھر امام حسین نے بھی اس بچے کی آستینوں کو لوٹ دیا جسے میرانیز کہتے ہیں بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شبیر عجر و کمالاللہ عجر و کمالاللہ تکلف نہیں کریں اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شبیر پھلٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو اس بچے کو امام حسین کی گود میں دے دیا مگر تیر بھی ایسا تیر جو تیر بھی سے شب آتی ہے جب پوچھا تھا نا حضرت مختار نے حرملا سے کہ تُو نے کربلا میں کیا کیا ہے حسین کی زوجہ تیرے مرنے کی آرزو کرتی ہے تو کہنے لگا میرے ترکش میں چھے تیر تھے تین تیروں نے خطا کی اور تین تیروں نے کربلا میں وہ کام کیا میرے ایک تیر نے علی اصغر کا کام کیا ہے کہ اگر آل رسول کی بیبیاں بلند گریا کریں تو ان کا حق ہے میں نے حسین کے سینے پہ تیر مارا سوائے غم اہل بیت میں میں رونے رولانے والوں میں قرار دے جب امام حسین کے سینے پہ تیر لگا نہ زیادہ رو تو یہ سے شعبہ تیر کمر سے نکل رہا تھا گھوڑے پہ بیٹھا نہیں گیا کبھی دائیں گرنے لگتے ہیں تو زین پکڑ کے سملتے ہیں اور اس طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں لا واللہ مجھے نہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے پھر دوسری طرف گرنے لگتے ہیں تو پھر اشارہ کر کے کہتے ہیں لا واللہ مجھے تو سب چاہتے تھے کہ حسین گر جائیں اور حسین یہ کیوں کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے کون کیا دے رہا تھا تو فرماتے ہیں ذرا معرفت کی نگاہوں سے دیکھو زہرہ آگے بڑھ کے کہتی تھی اے میرے لال میری آغوش میں آجا اور حسین کہتے تھے اممہ یہ میرا امتحان ہے مجھے خود زمین کربلا پر گرنے تھے کبھی نبی آگے بڑھ کے کہتے تھے اے میرے حسین میری آغوش میں آجاؤ عزدارو حسین مولا نے زین تو چھوڑ دی مگر زمین تکانے میں بہت دیر لگی تیروں پر مولا اخبتاً رہا ذل جناح اب مجھ سے تیری پوش پہ بیٹھا نہیں جاتا گھوڑے نے گھٹنے ٹے کے حسین زمین پر آئے پسر ساتھ کی آواز آئی کوئی گھوڑے کو تیر نہ مارے میں نے ذل جناح پر نبی کو بیٹھے دیکھا ہے اسے لے کر آؤ میں تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھوں گا اب بھی شیعہ قوم سے کہتے ہو یہ روتے کیوں ہیں اے پسر ساتھ تجھے نبی کی سواری یاد رہی نبی کا سوار یاد رہی رہا سپاہی آگے بڑھیں گھوڑے کو ذل جناح کو پکڑنے کے لئے جو جو سپاہی آگے بڑھتے تھے ذل جناح اسے زخمی کر دیتا تھا اپنے قریب نہیں آنے دیتا تھا جب بہت دیر تقریباً اسی سپاہیوں کو اس نے زخمی کیا پھر پسر ساتھ کی آواز آئی پیچھے ہٹ جاؤ دیکھو یہ کرتا کیا ہے جب اس نے دیکھا نا کہ سپاہی اب دور ہٹ گئے کوئی اسے پکڑنا نہیں چاہتا تو اس نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا گویا ڈھونڈ رہا تھا کہ میں ہوں کہاں تو اسے اندازہ ہوا کہ حسین سے دور ہو گیا ہے سنیں گے آزادارو تو دوڑا اسی طرح اسی طرف جہاں امام حسین کو اتا رہا تھا اب جو پہنچا تو اسے دیر ہو چکی تھی لاشے بکھرے ہوئے تھے یہ ایک ایک لاشے کو سونگھنا تھا ایسے سونگ رہا تھا جیسے اپنا پھول تلاش کر رہا اور اسی لاشے پہ رکا جو حسین کا لاشا تھا امام کے سرِ افتس کو الہدہ دیا جا چکا امام کے گلے سے خون نکل رہا تھا اس نے اپنی پیشانی کو خونِ حسین سے رنگین کیا اور زمینِ کربلا پر پیر مارنے لگا ایسے اجر و کمل اللہ ایسے پیر مارنے لگا جیسے ماتم کر رہا ہو اس کے گلے سے ایسے آواز نکلنے لگی جیسے نوحہ پڑھ رہا ہو اور توڑا ہے خیمہ گاہ کی طرح بس آج کی مجلس کا آخری جملہ ایک مرتبہ خیموں کے درمیان جا کر خیموں کے درمیان چکر کٹنے لگا آپ نے بہت سنا ہے کہ بیٹیوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے اور باپ بھی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہیں گھوڑا سلجنہ ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں آئے اسی دروازے پہ رکا اسی خیمے پہ رکا جس میں سکینہ تھی پیر مارے تو بی 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 باہر آئیں بی بی نے دیکھا بابا کا گھوڑا کھالی آیا ہے میرا بابا گھوڑے کے ساتھ نہیں آیا ایک مرتبہ انتہائی وقار کے ساتھ خدم اٹھائے گھوڑے نے گردن چکا دی بی بی نے گھوڑے کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ایک سوال کیا یا جوادہ ابھی حل سغیہ ابھی ام قتلا اچھا نہ اے میرے بابا کے بابا فا گھوڑے مجھے بس اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا یا میرے بابا کو پیاسہ مار دیا حسین پیاسے مارے